اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101 96 سے 101 بسم اللہ الرحمن الرحیم درجات منه و مغفرة و رحمة وكان اللہ غفورا رحیما ۱نۡ نمبردنیٰ این لذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسیم قَالُوا خِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِي ذَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَذَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِيْنًا گزشتہ صفحے کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے موجاہدین کی فضیلت کا ذکر کیا کہ جو بیٹھ جانے والے ہیں ان پر پروردگار نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت بھی عطا کی اور عجرِ عظیم بھی عطا کیا اسی سے پیورستہ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر چھانوے کہ درجات منہو ومغفرہ ورحمہ مرتبے بخشش اور رحمت کے اعتبار سے یعنی یہ جو فرق ہے یہ سب پروردگار کی طرف سے ہے درجات کا فرق بھی مغفرت بھی اسی کی طرف سے ہے رحمت بھی اسی کی طرف سے ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ اور اللَّهُ غَفُور بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے اگلی جو آئے تھے پروردگار عالم اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی اِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ بِلَا شُبَا وہ جنہیں فرشتوں نے دنیا سے اٹھایا ظالمی انفسهم اس عالم میں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا تھا یعنی وہ خود اپنا برا کر رہے تھے گناہوں میں غرق تھے قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ تو فرشتوں نے ان سے کہا وہ کہیں گے ان سے کہ یہ تم کس حال میں تھے قَالُوا تو ان کا جواب یہ ہوگا قُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم لوگ زمین میں دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے یہ مُسْتَضْعَفِين کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ان مرنے والوں نے تھا اپنے ایکسکیوز کے طور پر اپنی ایک معذرت کے طور پر پیش کیا تھا مگر کیا یہ ان کا عذر جینمن بھی ہے اسی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے انہیں کہا یا فرشتوں نے کہیں گے عَلَمْتَقُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فَتُحَاجِ رُو فِيهَا کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے یعنی اگر تم ایک ایسے ماحول کے اندر فسے ہوئے تھے کہ جہاں پر کفار کا غلبہ تھا مشتقین کا غلبہ تھا اور وہ تمہیں تمہارے دین کو پریکٹس کرنے سے تمہیں رکھتے تھے تمہارے لئے ممکن نہیں تھا کہ تم اپنے دین پر آزادانہ عمل کر سکو تو تم نے کیوں اس جگہ سے ہجرت نہیں کی دوسری جگہ کیوں نہیں شلے گئے فَأُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ اور وہ کتنی بری منزل ہے رہنے کی کتنی بری جگہ ہے اب یہیں سے یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ جب انسان کافروں کے ملک میں اپنے دینی فرائض کے انجام دینے سے قاسر ہو اور کفار و مشرقین کے ساتھ ان کی باطل پرستیوں میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہوں تب اس کے لئے ہجرت واجب ہوگی لیکن اگر ایسا ملک ہے جہاں غلبہ غیر مسلم جماعت کا ہو اور وہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ لگائیں اور مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں تو ہجرت واجب نہیں ہوگی پھر پروردگار عالم نے یہاں پر ایک استثناء کیا کہ مگر مردوں اور بچوں میں سے وہ مستضعفین وہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ لا يستطیعنا ہی لتن کہ جن کے لئے کوئی تدبیر ممکن ہی نہیں تھی یعنی ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ بیچارے اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَةً اور نہیں انہیں کوئی راستہ ملتا تھا یہ وہ ہوں گے جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا یعنی اب کیس تو کیس پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کونسا کیس کیسا ہے اس میں پروردگار عالم ہی فیصلہ کرے گا اور ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے اب یہاں پر پھر ایک دفعہ غور کرنا چاہیے کہ کتنا بیلنس ہے جو ان آیتوں کے اندر رکھا گیا کہ ہر ایک کو ایک ہی برچ سے پینٹ نہیں کیا گیا وہ جنہوں نے اپنے دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہونے کو فقط ایک ڈھال کے طور پر رکھا ہوا تھا لیکن ان کے لئے گنجائش تھی اور پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی مضمت کی گئی اور وہ کے جن کے لئے یہ بھی امکان نہیں تھا تو ان عورتوں کو ان بچوں کو اور ان مردوں کو بھی حتہ استثناء دیا گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اب اس کے بعد پروردگار عالم ہجرت کرنے والوں کی گفتگو آگے بڑھاتا ہے یعنی ان کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے تو گھومنے پھرنے کی جگہ اسے کسرت کے ساتھ ملیں گی وسعت اسے ملے گی یعنی کونے کے منڈک بن کر مت رہو کہ اگر یہاں پر کچھ نہیں ہو پا رہا تو کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے بہرحال ایک انسان کے لئے یہ چیز ابتداء میں وحشت کا باعث ہوتی ہے کہ جہاں میرا بچپن گزرا جہاں میری جوانی گزری وہاں سے میں کیسے نکلوں جہاں پر میں نے اتنے سال گزار دیے اس جگہ کو میں کیسے ترک کروں مگر اگر ایک انسان اللہ کی زمین میں تھوڑا نکل کر دیکھے تو اسے بہت زیادہ وسعت کا احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اسی محلے کا نام ہے کہ جہاں پر وہ سانس لے رہا ہے اس کے آگے بھی بہت سی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے ایک ایسی بہتر زندگی کہ جس میں دین پر عمل کی آزادی بھی اسے حاصل ہو جائے اب اس کے بعد ایک اور کیس ڈسکس ہوتا ہے کہ وہ مہی خروج من بہتے ہی مہاجرن الاللہ ورسول ہی کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اللہ کی رسول کی طرف سمہ یدرک الموت اور پھر اسے موت آ جائے فقد وقعہ اجرہو الاللہ تو پھر اس کا عجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہیں اب ظاہر ہے کہ انسان مقدرات کے ناغذیر موانے کی وجہ سے اگر اس کام کو انجام نہ دے سکا تو یہ اس کے اختیار سے اور اس کے دائرے سے باہر ہے اس کا عجر و ثواب پر اثر نہیں پڑتا جو اللہ کے عام فضل و احسان کا ایک تقاضہ ہے یہی بات پر وردگار عالم نے کہی کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے آخری آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو ایک اس میں مسافر کی نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْزِ جب تم سفر کرو تو تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں فَلَيْسَ أَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ انْتَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاةِ کہ تم نمازوں کو قصر کر دو قصر کر دو یعنی اس نماز کی رکعتوں کے اندر کمی کر دو ظاہر ہے کہ اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ چار رکعتی نماز پر ہوتا ہے کہ زہر اثر اور عشاء کی چار رکعتی نماز جو ہے وہ دو رکعتی بن جائے گی فجر کی تو ویسے ہی دو ہے مغرب کی تین ہے ان دونوں پر کوئی فرق نہیں آتا یہ آزیٹس رہتی ہیں مگر زہر اثر اور عشاء جو ہے وہ چار رکعتی سے دو رکعتی بن جاتی ہے اگر انسان سفر کرے اور سفر کی دیگر شرائط کو ملو سے خاطر رکھتے ہوئے اس سفر کے اندر اسے نماز کو قصر کرنا ہے اب جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا هُن کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس سے بعض علماء نے برادرانیل سنت کے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشن دیا گیا ہے یہ چیز معین نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ سفر میں نماز کو قصر کیا ہی جائے بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے مگر شیعہ علماء جو ہیں وہ معصومین کی روایات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت کو سعی والی آیت سے ملاتے ہوئے کہ جس میں پروردگار علم نے صفا اور مروہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لئے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے مگر وہاں پر اس جملے کے باوجود کہ کوئی حرج نہیں ہے وہاں پر سب اس کو وجوب ہی کے معنی میں لیتے ہیں بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم تو آ گیا تھا لیکن بعد افراد کو اس میں تردد ہوا تو اس کی وضاعت کی گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ پروردگار کی طرف سے ایک انعیت خاص ہے بخشش ہے ایک توفہ ہے اور اس توفے کو تمہیں قبول کرنا ہے جیسے کہ روایت کے اندر آیا بھی ہے کہ یہ پروردگار کا حدیہ ہے اور نامناسب ہے کہ خدا ایک حدیہ دے اور انسان اس کو رد کر دے اسی کی تعبیر فخی حتبار سے وجوب کے طور پر کی گئی ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفر کی ایک وہ قسم ہے کہ جب انسان میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اس وقت خوف کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے مگر خوف سفر کا ایک حصہ بن سکتا ہے میدان جنگ کے حوالے سے ورنہ بہرحال سفر ہی کے لیے یہ چیز آئی ہے اگر دیگر تمام شرائط پوری ہو رہی ہو تو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے کہ یقینا کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں تو یہ سفر کے اندر جو ایک خطرہ ہوتا ہے اس کی نشاندہ یہاں پر کر دی گئی اور باقی چیزیں اپنے مقام پر ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور وارث قرآن امام زوانہ کی ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ